اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو دارک سرکل کا ٹریٹمنٹ بتانے والی ہوں یعنی کہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے بن جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں اس سے ہماری آنکھوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے بلکہ بہت حد تک خراب ہو جاتی ہے آپ کی آنکھیں جتنے بھی خوبصورت ہیں لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے گرد آنکھوں کے آراؤنڈ ڈارک سرکلز یعنی کہ گہرے ہلکے ہو گئے ہیں تو آپ کی خوبصورتی جو ہے اس کو خراب ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈارک سرکلز کا ہی ٹریٹمنٹ بتانے والی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے مین انگریڈینٹ میں اس ویڈیو میں لے کیا ہوں جو آپ کے ڈارک سرکلز کو جڑ سے ختم کرے گا تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں خالی باول لیں گے اور ہمارا سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے آلیو آل یعنی کہ زیتون کا تیل میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو زیتون کا تیل ہی استعمال کرنا ہے آپ اس میں اس کی چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں جو چار چیزیں میں بتاؤں گی وہی چار ایڈ کرنی ہے آدھا ٹی سپون میں نے آلیو آل یعنی کہ زیتون کا تیل لیا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی گلیسرین میڈیکل سٹور پہ ملے گی آدھا ہی ٹی سپون میں نے ایڈ کیا گلیسرین اس کے بعد ہمیں چاہیے آدھا ہی چمچ ایلویرا جیل اور آپ مارکیٹ کا جیل استعمال کریں تاکہ آپ اس کو سٹور کر سکیں اور سب سے لاسٹ پہ ہمارا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے فارمولا کیپسل فارمولا کیپسل بہت ساری شکل میں آپ کو ملتے ہیں بٹ اس شکل کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے یہ ویٹامین ای کے جیسا دیکھتا ہے بٹ ویٹامین ای نہیں ہے یہ ویٹامین ای گرین کلر میں ہوتا ہے تو یہ وائٹ کلر میں فارمولا کیپسل آپ کسی بھی کیمسک شاپ سے لے سکتے ہیں کسی بھی جنرل سٹور سے کسی بھی سوپر مارٹ سے لے سکتے ہیں ایک ایڈ کریں گے دس روپے کا یہ کیپسل ہے اور فائنلی ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تب تک میں کیپسل کے بارے میں بتا دوں دس روپے کا یہ آپ کو ایک کیپسل ملے گا اور آپ جہاں سے اپنی کریم وغیرہ لیتی ہیں یا کاؤسمیٹک لیتی ہیں وہاں پہ آپ کہیں کہ فارمولا کیپسل چاہیے وہ آپ کو تین چار طرح کے دکھائیں گے جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے یہ والا جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہوا ہے بلکل بڑے والا کیپسل ایک ایڈ کریں گے اور یہ ہمارا جیل اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہو گیا ریڈی اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں آٹھ سے دس دن کے لیے دس سے پندرہ دن کے لیے ایک مہینے تک یہ خراب نہیں ہوگی رات سونے سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کے راؤنڈ یعنی آنکھوں کے گھر تھوڑا سا اس جل کو لینا ہے اور اپنی ایک فنگر کی مدد سے ہلکے سے مساج کرنا ہے اتنی دیر کے لیے جب تک یہ سارا جل آپ کی سکن کے اندر جذب ہو جائے سارے جل کو اچھے سے اپنی جذب کر لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا یہ بہت جلدی جذب ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ چپ چپا نہیں ہے اور چپ چپا ہٹ بھی نہیں ہوگی اور اس سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے آپ کی آنکھوں کی اوپر بھی لگائیں آنکھوں کے نیچے آنکھوں کے سائیڈ یعنی چاروں طرف اس کو لگا کے اچھے سے اپنی جذب کر دینا دیکھیں جذب ہو گیا ہے اور اب آپ سو جائیں اور صبح مارننگ میں اٹھ کے آپ نوملی جب نہائیں گے یا اپنا چہرہ واش کریں گے تو اس کو بھی واش کر دیجئے تو اس کے مسلسل ساتھ سے دس دن کے استعمال سے آپ کی آنکھوں کے گرد حلکے جائیں وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جتنے بھی گہرے ہوں گے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بالکل جیسے آپ نے بلیچ کر دیا ہو حلکوں کو اتار دیا ہو یہ جڑ سے ختم کرے گا ساتھ کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ زیادہ پانی پیئیں ٹی وی یا موبائل کو زیادہ سکرین کو مت دیکھیں ٹی وی کا استعمال کم کریں موبائل کا استعمال کم کریں پانی زیادہ پیئیں دودھ کا ایک گلاس روزانہ آپ رات کو لازمی پیئیں اپنی نظر بھی چیک کروائیں ہو سکتا ہے سمٹیم ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے حلکے آ جاتے ہیں ساتھ میں اپنی ڈائیٹ کا یعنی کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اس جل کو آپ مہینے تک بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہونے والی ہے روم ٹمپریچر پر رکھیں اس کو بوائز این گرلز سب ہی استعمال کر سکتے ہیں ہماری مہدرز یعنی کہ ہماری امنیاں دادیاں پھوپیاں سب ہی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی افیکٹیو ہے آپ کی ڈاک سکلز کو ختم کرنے کے لئے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو برائے مہربانی اس کو پلیز ضرور لائک کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کریں اچھی ویڈیو لگی ہے تو شیئر این لائک تو بنتا ہی ہے تو چلیں گے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف اور لیسن میں آپ کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے غصے پر قابو پانے کی ہدایت دے توفیق دے نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے والدین اپنی صحت اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں مجھے اور میری فیاملی کا اپنی دعا مجھے خوش رہیے عباد رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھین بیوٹی ٹپس اور ملٹی بیوٹی اللہ حافظ